اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب بر کتاب سے مخاطب ہے امید آپ خرید سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی وجیہ اصفاتی قتل کیس ایک امارکن نیات جنہیں پاکستان میں ایک اندوناک طریقے سے ایک بہمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ان کے حوالے سے نئے کافی سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں اور ایک بڑی انٹنس ڈی بیٹ اور ڈسکشن شروع ہو گئی ہے آج میرے کچھ کوٹ ریپورٹر سے راولپنڈی کوٹ ریپورٹر سے باتشیت ہو رہی تھی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ بڑے اہم سوالات پیدا ہو گئے ہیں اور بے شمار تو ریپورٹرز ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ اب اس کیس کو سمجھنے سے ہی آ رہی ہیں کہ اصل میں یہ گیم ہے کیا یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر جا کر ختم ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا اور بہت ساری ریپورٹرز ایسے ہیں جو آج بھی اس کیس پر باتشیت کرنے سے ڈرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے یا سمجھنا ہے کہ بارال ایک تھرٹ پرسپشن آج بھی پاکستان میں موجود ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری ملک ہے جمہوری نہ بھی ہو دنیا کا جو بیسک یومن ویلیو ہے کہ آپ بات کریں آپ اپنی بات سامنے رکھیں اور اگر غلط ہے تو لوگ اس سے اختلاف کریں گے اور اگر صحیح ہے تو لوگ اس سے اتفاق کریں گے لیکن ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو ڈرالے اب ڈر جائیں اور اس ڈر کی وجہ سے آپ بولے نہ اور بدقسمتی سے جو راولپنڈی کوٹ کے اندر سے ریپورٹنگ کچھ ایک روکی گئی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے پیچھے ایک تھرٹ پرسپشن ہے ایک ڈر ہے ایک خوف ہے اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بارال بہت ہی خطرناک ہوتا ہے گزر شہد دین آپ کے ساتھ جو ای آر وائنی ریپورٹنگ کی اور اس سے پہلے جو کاشف سجاد ساجد صاحب تھے یا ساجد شیخ صاحب تھے جنہوں جو پنڈی کوٹ کے ریپورٹرز ہیں جنہوں نے وجیہ سواتی کا وائس نوٹ بھی اپنے سورسی سے نکلوایا اور 92 نیوز پر چلایا اور اس کے بعد بارال میں نے انہوں سے وقت مانگنے کی کوشش کی دو تین بار انہوں نے کال اٹینڈ کی اور جب انہوں نے پتا چلا کہ میں اس کیس کے اوپر ان کی رائے لینا چاہتا ہوں ان کا سورس جاننا چاہتا ہوں یا کم از کم وہ ایکسپلین کریں کہ وہ وائس نوٹ ان کے پاس کہاں سے آیا تھا تو انہوں نے اس کے بعد کال اٹینڈ نہیں کی اور آج کی تاریخ تک وہ اس چیز پر بات کرنے سے آ رہی ہیں ویسے بھی اگر سلام دعا کے لیے کال کریں تو وہ جواب نہیں دیتے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو ایئر وائی نے ریپورٹنگ کی اور انہوں نے چینیوٹ کا حوالہ دیا اور پولیس کو باقاعدہ کوٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ رزوان حبیب یہ چیز مان چکے ہیں کہ دوہزار چودہ میں انہوں نے ڈاکٹر میڈی کا یعنی وجیہ سواتی کے جو پہلے شوہر تھے ان کا قتل کیا تھا اب اس چیز نے اس ریپورٹنگ نے اس خبر نے اس کیس کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے پاکستان کی جو کوٹ سے وہ کس طرح سے راستہ نکالیں گی بہرحال جو ایک ڈیبیٹ ہے جو پرسپشن ہے جو ایک تاثر ہے اس پر بہت زیادہ بحث اور ڈسکشن ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ مجھے پرسنلی بھی میسیجز کر رہے ہیں کمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کمنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ اس چیز پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وجیہ سواتی کو یہ ساری چیزیں خود نہ پتا ہوتی اور جب وہ رزوان حبیب سے بعد میں انہوں نے شادی کی تو اس دوران بھی انہیں نہیں پتا تھا کہ رزوان حبیب یہ کام بیسیکلی کر چکا ہے اور ان کا موٹیو کیا ہے اور ان کا کہنا کیا ہے میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر ایک چینل نے کچھ ایک ویڈیوز انہوں نے شیئر کی مئی ہیں اور وہ رزوان حبیب اور وجیہ سواتی کی کچھ ایک پرسنل ویڈیوز ہیں ان کے گھر کی ویڈیوز ہیں جہاں پر رزوان حبیب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ بڑی ہی ایک روڈ بیہیوئر میں ایک سخت بیہیوئر میں وجیہ سواتی سے بات چیت کر رہے ہیں اب میں نے اس چیز کے بارے میں اس سے پہلے بات چیت اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ میرے خیال میں یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے گھر میں کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے بات چیت کر سکتا ہے لیکن آج جب بہت سارے لوگ اور خاص طور پر کوٹ ریپورٹر نے یہ کچھ ایک سوالات اٹھائے تو ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس وقت بھی کیا وجیہ سواتی کو اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح سے اس کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے انہیں ڈرائیا جا رہا ہے تو یہ اس لیے ڈرائیا جا رہا ہے تاکہ کوٹی ہتھیائے جائے اور اس سے پہلے جو مرڈر ہوا تھا جو قتل ہوا تھا جس کے بیٹے آج بھی وجیہ سواتی کے ساتھ ہیں ان کے والد کا بھی کیا اعلان لیا اٹلیسٹ یہ سوچ نہیں آ سکتی تھی یا کہ اس کے پیچھے یہ ملوث ہو سکتا ہے اور اگر یہ سوچ آئی بھی ہے تو انہوں نے اس کیس کو کیوں مزید پرسیو نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر کیوں بات چیت نہیں کی سیکنڈلی افتخار خٹک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی اور انہوں نے بڑا ایک اچھا سوال اٹھایا اور ان کا سوال تھا پولیس کے حوالے سے اور پولیس کی جو لیٹسٹ یا جو اس سے پہلے کے رولنگ تھی ایک بقاعدہ ڈاکرمنٹ تھا جس میں پولیس نے یہ کہا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ مزید خون ریزی ہو سکتی ہے مزید کوٹھی کے اوپر جو ڈی ایچ اے کی کوٹھی ہے جو گھر ہے اٹھتیس کروڑ روپے جس کے پرائس بٹھتائی جا رہی ہے کہ ایک پارٹی یعنی وجیہ سواتی کی جو فیملی ہے وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پولیس یہ کس کے کہنے پر اور یہ کیوں خدشہ ظاہر کر رہی ہے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ اس سارے کیس میں بقاعدہ جو سینٹ کی انٹیئر کی سینٹ سٹیننگ کمیٹی ہو اس کی جو فوٹیج ہے وہ میرے پاس موجود تھی اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وجیہ سواتی کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے بقاعدہ درخواست کی اور چکھ چکھ کر کہا کہ ہم پولیس کی کارروائی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور جب تک ہمارکن ایمبیسی کے انوازمنٹ نہیں تھی تب تک پولیس نے اپنا کوئی بڑا میجر اور بہتی قلیدی کردار ادا نہیں کیا تھا لہٰذا پولیس کے رول کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگا دار ایک طور پولیس کونسٹیبلز جو فیمیلز ہیں انہوں نے خودکشی کی اس کے بعد جو بھی کیس ہوتا ہے اس کے اندر جو شکوے شکایات کیا جاتے ہیں وہ پولیس کی انوازمٹ کیا جاتے ہیں پولیس کے رول کے اوپر کیا جاتے ہیں اور اتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں جہاں پر ایسی شخصیات انواز ہوں جہاں پر ایک انٹرنیشنل ڈائسپورا پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اگر وہ سارے انواز ہوں اور انہیں کسی بطارہ کا نقصان بھی پہنچایا گیا ہے تو اس کے بعد بھی آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس کے رول کو ساؤٹ آؤٹننگ کیا جاتا ہے پولیس کے رول کے حوالے سے یہ کوئی واضح ہدایاتیا اس میں مزید چیزیں کیوں نہیں ٹھیکے جاتی دو تین چار بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وجیہ سواتی کو پتا تھا کیا وجیہ سواتی اس وقت رضوان حبیب کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تب دوہزار چودہ میں یہ ڈاکٹر میڈی کا مرڈر پلین کیا گیا تھا اور باقاعدہ اس کی ایگزیکیوشن کی گئی تھی کیوں پنڈی کورٹ کے ریپورٹرز ڈرے ہوئے ہیں کیوں ریپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں کون ہے جو انہیں ڈرارہا ہے یا کیا تھرڈ تھرڈ پرسپشن ہے جو موجود ہے کیا انتظامیہ اس سے واقف نہیں ہے کیا افتخار خطک کو جب کورٹ میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دی گئی تو اس کے بعد پولیس نے یا جو انتظامیہ تھی انہوں نے کوئی ایکشن لیا یا نہیں لیا اور چوتھا اور بڑا امپورٹن سوال آنے والے ٹائم میں اس کیس کے حوالے سے کیا ہوگا کیا کوٹ دونوں کیسے سنے گی وجیہ سواتی قتل کیس اور ڈاکٹر میڈی قتل کیس دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ کرے گی یا دونوں کے اوپر ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سارے اور بے شمار ایسے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں جو نئے سوالات نے جنم لیا ہے انسٹرڈ کے ٹرائلز کے بعد یا اسٹرہ کی پروسیڈنگز کے بعد جوابات ملتے مزید سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور ان سوالوں کے ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے اپنے خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ